کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ اس رات میں نامہ اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھ چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے؟ اور اس رات کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا اور با تقاضی مسلمان ہم کو شب برات کو کس طرح گزارنا چاہیے؟ پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو شابان المعظم کی پندروی رات کو شب برات کہا جاتا ہے شب رات کو کہتے ہیں اور برات کے معنی ہے بری ہونا چونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی بارغہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارغہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عید کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اس لئے اس رات کو شب برات کہتے ہیں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلہ تل قدر کے بعد شابان کی پندروی رات سب سے افضل رات ہیں پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ شب برات فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عید کا دن مقرر کیا ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان والوں کے لیے بھی دو عیدیں مقرر کر رکھی ہیں ایک شب برات اور دوسری شب قدر انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے مقرر کیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں پیارے دوستو شب برات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراد شب قدر یا شب برات ہے اور حضرتِ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلہ تم مبارکہ سے مراد شب برات ہے پیارے دوستو اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فیرز تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے اور جو حج کرنے والے ہوں گے ان تمام لوگوں کے نام اس فیرزت کے اندر لکھے جاتے ہیں اس فیرزت میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ شابان کی پندرویں شب میں کیا ہوتا ہے تو حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے تو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے آمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شابان کی پندرمین رات اللہ تبارک و تعالی مالک الموت کو ایک فیرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فیرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو ایندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا پیارے دوستو اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی شادیوں کی دیاریوں میں لگا ہوتا ہے جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہے حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شابان سے دوسرے شابان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان شادی بیعہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فیرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے پیارا دوستو شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک وطالعہ بے شمار لوگوں کی بکشش فرماتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی میں تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک وطالعہ شابان کی پندرہویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بن قلب کی بگریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شابان کی پندرہویں شب میں اللہ تبارک وطالعہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغز رکھنے والے ہوں اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ شابان کی پندرہویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شابان کی پندرہویں رات میں اللہ تبارک وطالعہ اپنی رحمت سے دو شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو نہ حق قتل کرنے والا ہو پیارے دوستو شب برات میں فرشنوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک وطالعہ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاوں کو قبول کرتا ہے جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شابان کی پندرہویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں اس وقت اللہ تبارک وطالعہ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شابان کی پندر وی رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ غروبِ آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت آسمانِ دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک وطالعہ کا مہینہ ہے روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شابان المکرم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کیا کرتے اور صحابہ اکرام کو اس کی تلقین کیا کرتے لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں جس رات میں اللہ تبارک وطالعہ سے مغفرت طلب کرنی چاہئے اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کو راضی کرنے کی بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں پیارے دوستو اس رات کے اندر ہمیں قصر سے اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کرنی چاہئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے گناہوں سے طوبہ کرنی چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فیرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے طوبہ کریں اور اللہ تبارک وطالعہ کی بارغہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں پیارے دوستو شب برات کی رات کو اللہ تبارک وطالعہ کی بارغہ میں گزارنا چاہئے اور شب بیداری کرنی چاہئے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خود بھی شب بیداری کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین فرماتے اور اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنہ نصیب فرمائے اور اس رات کے صدقے اللہ تبارک وطالعہ ہماری